اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیوٹسٹرن رہتے ہیں کبھی گولی کبھی سپری کبھی کیپسول پتہ نہیں کونکون سی دوائیوں کو وہ اسطعمال کرتے ہیں یا تو ان کی عادت ہو جاتی ہے ورنہ تو سائیڈ ڈیفیکٹس بہت زبردست رہتا ہے دوستو آج میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں نا یہ صرف گریلو بلکہ بہت زبردست نوردست ریزلٹ ہے ٹائمنگ کے لیہات سے ایریکشن کے لیہات سے اسٹیملا کے لیہات سے بہت ہی پاور فول ہے اس کے بعد آپ کی طاقت اور قوت میں بے انتہاں اضافہ ہوگا ساتھ ایساتھ آپ کی بی بی کہے گی کہ آپ نے کیا کھایا ہے اتنی طاقت آپ کے اندر آئے کہاں سے ہے تو دوستو کرنا کیا ہے آپ نے اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی ضرور دبائے جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹفیکشن باوقت ملتے رہیں گے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں پہلے اپنے مزاز کا چیک اپ کرا لیں کیونکہ ہر کسی کا مزاز الگ ہوتا ہے اور ہر نسکے کا مزاز الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب چلتے ہیں نسکے کی جانب آپ نے اس میں بس ایک چائے بنانی ہے چائے کہہ دو یا ڈرنک آپ نے گرین ٹی کا نام تو سنا ہوگا بہت آنی آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی پنساری کی دکان سے آپ کے گھر میں بھی موجود ہوگی آپ کی کچھن میں بھی موجود ہوگی بس آپ نے گرین ٹی تیار کرتے ہوئے اس میں دو لونگ ڈال لینی ہے اور پھر اس کو پی جانا ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد اور بستر پر جانے سے آدھا گھنٹے پہلے آپ اسے لے لیں انشاءاللہ آپ گولی اسپریے کیپسول کریم سب بھول جاؤ گے اور صرف اور صرف اسی سے آپ کے اندر پانچ پانچ مردوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو بس تھوڑا سا پریز کا آپ کو خیال خیال لگنا ہے کھٹی چیزیں فاشٹ فود مسالے دار چیزیں اور تلی بھونی چیزوں سے دھوڑیا بنا لیں تو بہتر رہے گا کیونکہ یہ ہمارے نظام عظم کو خراب کرتی ہیں اور جن لوگوں کا نظام عظم خراب رہتا ہے پھر کوئی بھی دوہ کوئی بھی نسخہ اس پر پوری طرح حسن نہیں کر پاتا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا نسخہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا جلد ملتا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ دھنیواز جائن جائے بھارت